بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کلپ سنویچ بنانو کلپ سنویچ بنائیں گے ہم بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ بہت ہی مزیدار آپ ان کو بریکفاسٹ میں انجوائے کریں یا اپنے بچوں کو لنچ باکس میں ڈال کے دیں یہ بہت ہی ہلدی بریکفاسٹ بھی ہے اور بچوں کے لئے بہت ہی ہیلدی لنچ بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ خود بھی جوب کرتے ہیں تو بہت ہی آسان ریسیپی میں شیئر کرنے والی ہوں آپ کے ساتھ اب اس کو جھٹ پٹ بنا سکیں گے تو چلے آئے ہم اس کے برانے کا طریقہ نوٹ کرتے ہیں جی تو فرنڈز میں نے لیا ہے یہاں پہ ایک فرائنگ پین اس کو میریم آنچ پہ چڑھایا ہے مکن میں اس میں شامل کر رہی ہوں ون ٹی سپون مکن کو ہلکا سا ہیٹ اپ ہونے کا ویٹ کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں آئل ڈالنا تو آپ بے شک آئل میں بھی ڈال لیں ادروائز مکن سے تھوڑا اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے جو سینویچ ہے اس میں بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا مکن شامل کرنے سے یہاں پہ میں نے لیا تھا گارلک اس کو میں نے موٹا موٹا کرش کیا ہے ون ٹی بل سپون گارلک کا ڈال رہی ہوں چکن میں کیونکہ میں نے چکن کو بوائل کرتے ہوئے چکن سینویچ بنا رہے ہیں ہم تو چکن کو بوائل کرتے ہوئے میں نے اس میں لسن نہیں ڈالا تھا تو یہاں پہ میں نے ون ٹی بل سپون لسن لیا ہے اور اس کو ہم ہلکا سا جس سوتے کریں گے بلکل ہلکا سا جب پنک ہو جائے گا لسن تو اس کے اندر میں نے شامل کرنے لگی ہوں اب چکن چکن میں نے لیا تھا فائف انڈر گرام بونلس چکن تھا اس کو میں نے نمک اور حلدی ڈال کے پانی میں بوائل کیا تھا جب چکن بلکل اچھے سے سوفٹ ہو گیا تھا تو میں نے اس کو شرد کر لیا تھا چکن ہم ڈالیں گے لسن کے اندر ڈال کے اور اس کو ہم سوتے کریں گے تقریباً ایک سے دو منٹ تک اب میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں کچھ ہرپس میں نے لیا ہے اوریگرانو ون بائی فور ٹی سپون اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی پارسلے ون بائی فور ٹی سپون اگر آپ یہ دونوں چیزیں ایوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مکس ہرپ بھی ڈال سکتے ہیں ان دونوں چیزوں کے جگہ پہ ہاف ٹی سپون آپ مکس ہرپ ڈال سکتے ہیں بلیک پیپر لیئے میں نے ہاف ٹی سپون وہ اس میں شامل کروں گی اب ہم چکن کو اچھے سے فرائی کر لیں گے بلکل اچھے سے فرائی کریں گے اگر آپ چاہیں تو چکن کو آپ گرل بھی کر سکتے ہیں آپ کسی گرل پین کے اندر اس کو گرل کر لیں اگر آپ اس کو فرائی کر لیں تو میں ابھی کے لئے اس کو جسٹ فرائی کروں گی تقریباً چار سے پانچ منٹ تک کیونکہ چکن ہمارا بلکل ویلڈن تھا آلریڈی گلہ ہوا تھا تو میں جسٹ اس کو فرائی کر لوں گی جی تو جناب چکن میں نے فرائی کر لیا اب میں نے ایک الگ سے پہن لیا ہے اس میں میں نے لیا ہے ون ٹی سپون مکھن کا دوبارہ اور اس میں اب ہم اپنے جو انڈے ہیں ان کا اوملٹ بنائیں گے تو میں نے لیا تھے دو عدد انڈے انڈوں کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے یاد رکھیں کہ میں نے انڈے میں کسی قسم کا نمک یا بلک پیپرز کچھ بھی نہیں ڈالا جو انڈے ہیں وہ بلکل پلین تھے صرف ہم نے اس کو پھینٹا اچھے سے اور کسی بھی فرائی پین میں ہم اس کو ڈالیں گے بلکل اچھے سے پتلی سی لیئر میں نے لگا دی اس کو ہم ویٹ کریں گے یہ یہی پہ پک جائیں گے اور بلکل پتلی لیئر ہے اب میں نے ایک گریل پین لیا تھا اس میں میں اپنے برڈ کے سلائسز کو کنارے ہم نے ہٹا لیا ہے اور ہم سلائس کریں گے اس کو ٹوسٹ کریں گے سلائسز کو تو جو ہماری نیچے اور اوپر کے لیئر ہوگی اس کو ہم ایک طرف سے سلائس کو ہم نے ٹوسٹ کیا ہے ایک طرف سے کیا ہے اس کو بھی میں ایک طرف سے ہی ٹوسٹ کروں گے میں نے کوئی مکھن یوز نہیں کیا بلکل ڈرائی روست کر رہی ہوں اور جو میرا سینٹر میں آئے گا برڈ کا پیس اس کو ہم دونوں طرف سے ٹوسٹ کریں گے دونوں طرف سے ہم اس کو ٹوسٹ کر کے رکھ لیتے ہیں اب ہم بنائیں گے سینویچ تو سینویچ کی لیئر لگائیں گے جو پلین والا پیس تھا وہ میں نیچے کے سائیڈ پر کروں گی اور جو ٹوسٹ ہوا ہوا ہے وہ ہم اس کو اوپر کریں گے اور یہاں پہ میں نے لی ہے مایونیز آپ کسی بھی برینڈ کی مایونیز لے سکتے ہیں ابھی کے لیے میں نے مارکیٹ کی مایونیز لی ہے اس سینویچ کے اندر لگانے کے لیے تو ہم بالکل اس کو سپریڈ کریں گے اپنے پیس پر اچھے سے اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ لیئر لگا لیں پتلی موٹی اپنے پسند کی میں نے کھیرے لیا ہیں ان کو بالکل باری سلائسز میں کٹا ہے چار سلائسز ہم کھیرے کے لیں گے اور چار سلائسز کھیرے کے لینے کے بعد ہم ٹومیٹوز لیں گے تین یا چار سلائسز جتنے آپ کے بریڈ کے پیس کے اوپر ایڈجیسٹ ہو اتنے پیس کے لیے آپ لگا لیں میرے جو بریڈ کے پیسز ہیں ان کے اوپر تین ہی ٹومیٹوز آئیں گے کیونکہ ٹومیٹو تھوڑا بڑے سائز کا ہے تو میں نے تین سلائسز ٹومیٹو کے لگا لیے اور اس کے اوپر اب ہم رکھیں گے چکن جو چکن ہم نے فرائی کیا تھا اس کو اگر آپ گرل کریں گے تو گرل چکن لگا لیں چکن کو اچھے سے سپریٹ کریں گے ساری طرف اور جو پیس تھا ہمارا دونوں طرف سے جو ہم نے ٹوسٹ کیا تھا اس کو ہم لگائیں گے درمیان میں اس کے بھی میں جسٹ ایک ہی سائٹ پہ مایونیز لگا رہی ہوں اور اس کے اوپر ہم نے ایک کا جو اوملیٹ بنایا تھا وہ کارٹ کے رکھ لیا وہ لگا لیا اور ساتھ ہی اس کے اوپر میں رکھوں گی چیز سلائس چیز سلائس رکھیں گے ہم اور جو فائنل ہمارا پیس تھا اس کو بھی ایک سائٹ پہ مایونیز لگائیں گے اسی سائٹ پہ جس سائٹ سے ہم نے ٹوسٹ کیا ہوا تھا اور جو پلین والا پارٹ تھا وہ ہم باہر کی طرف کریں گے کیونکہ ہم اس کو فائنلی ایک دفعہ دوبارہ سے اچھے سے ٹوسٹ کرنا ہے دوبارہ گریل پین کے اوپر گریل کرنا ہے تو پین گرم ہے اس کے اوپر میں سینویچ کو رکھ دیتی ہوں تقریبا ہم اس کو چھوڑیں گے ایک منٹ کے لیے ایک طرف سے اور جب اچھا سا خوشبو آنا شروع ہو جائے گی اور ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ اب یہ ایک طرف سے ریڈ ہو گیا ہے تو ہم اس کی سائٹ پلٹ لیں گے تقریبا اس میں ایک منٹ لگ گیا تھا ایک منٹ کے بعد میں اس کی سائٹ کو احتیاط سے ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اور دوسری طرف سے بھی اس کو اچھے سے ٹوسٹ کر لیں گے اور اس سے جو چیز ہے وہ بھی ملٹ ہو جائے گی اور جو ایگ ہے وہ بھی اور باقی چیزیں بھی اچھے سے ایک دوسرے کے اندر ان کا ٹیسٹ ایک دوسرے کے اندر ڈویلپ ہو جائے گا بہت اچھا سا بہت مزے گا تو سینویچ کو میں نے ٹوسٹ کر لیا بلکل مزے دار سینویچ ہمارے بلکل سرونگ کے لیے ریڈی ہیں فائنلی اب ہم سینویچز کو کاٹیں گے میں نے ون بائی ٹوز کو ڈیوائیڈ کر لیا ہے آپ چاہے تو ون بائی فورت بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی بریڈ زیادہ بڑی ہو تو آپ ایزیلی ان کو ون بائی فورت میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو لیجئے جناب زبردست قسم کے گرمہ گرم سینویچ ہمارے سرونگ کے لیے بلکل ریڈی ہیں آپ ان کو بریک فاست میں انجوائے کریں یا اپنے بچوں کو لانچ باکس میں ڈال کے دیں یہ بہت ہی ہیلتی بریک فاست بھی ہے اور بہت ہی ہیلتی لانچ بھی ہے تو آئی ہوپ کہ جب آپ ان کو گھر میں ٹرائے کریں گے تو یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور دیں اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیں میں پھر انشاءاللہ ملوں گے آپ سے کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ